اس نے اپنی زندگی میں انقلاب آتا ہے علماء کی صحبت میں بیٹھتا ہے گزرگوں کے پاس جاتا ہے نماز اور روزے کا فابل بلتا ہے اور دمنامی کی پوری زندگی گتاگتا ہے پھر اس نے کبھی کسی کی اوپر ظلم نہیں کیا جب میرے بھائیوں اس کا انتخال ہوں اور قبر نے جب اس کو دفن کیا گیا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ وہی حکمرہ ہے جس نے ایکیس سال حکومت کی ہے آج ایسی گمنامی کی موت مرا اس نے اپنی شہرک ریاض نمود سے بہت کوزو دور چلا گیا وہ شہرک سے دور رہنے لگا وہ ہر اس عامل سے دور ہو گیا جو اس کی زندگی میں اس کو مشہور کرنے والا ہو اس کو اس کا بچنے والا ہو اس نے پھر پوری زندگی چکائیوں پر گزاری ہے وہ پھر زیادہ تک نہیں بچھاتا تھا اور چکائی پر سو کر وہ یہ سوچتا تھا کہ اب اس موقع پر ہم نبی کی سنت کو زندہ کریں کہ میرے نبی چکائی پر سوتے تھے تو ان کی پیٹ پر داگ پڑ جایا کرتے تھے پھر وہ تاجد گزار بنتا ہے پجر کی نماز کا پابند ہوتا ہے اور پھر گمنامی کی زندگی گزارتا ہے میرے بھائیو صرف ایک واقعہ اس کی زندگی کو بدل دیتا ہے ہم نے تو پچیس سالے اپنا وقت گزارا ہے آپ کے بیچ میں لیکن چہیس چہیسی ایک بطرین برائی ہم اپنے معاشرے سے ختم نہیں کر پائے آج بھی بائک کا چلن آج بھی کیش کہنے کا چلن آج بھی پانچھے لاکھ روپیاں آپ پیس بائک نہیں دے رہے تو نبکے کی دکان کے لیے اتنا کیش دو اتنا پیسہ دو بھائی تمہاری بیبی کو تمہاری بیٹی کو ہی تو وہ پانے گا وہ اسی تو تو کھلائے گا اسی کے لیے تو کھلائے گا یہ ساری صوبے وازیاں آج بھی ہو رہی ہیں پچیس سال کی زندگی میں تقریریں سننے کے بعد بھی چل سے ہونے کے بعد بھی کانفرنس سے ہونے کے بعد بھی سیگر و مدد سے ہونے کے باوجود بھی سیگر و مسجدیں ہونے کے باوجود بھی سیگر و مسجدوں کے ممبروں پر خود بھی ہونے کے باوجود بھی آج کسی گاؤں سے جہے جیسی بدتری لانت ہمارے معاشرے سے ختم نہیں ہے کیا مقابلہ ہے ان لوگوں کا اور ہمارا جو ایک واقعہ سنتے ہیں